اسلام علیکم ویلکم تو در جونئر فارماسی چینل آج کی یہ جو ویڈیو ہے ایک ہمارے بہت خاص دوست جن کا نام رائے علی ہے انہوں نے ہماری لاس ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا کہ سر لو بلیڈ پریشر پر بھی کوئی ویڈیو بنائیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک تو بتاؤں گا کہ نورمل بلیڈ پریشر کتنا ہوتا ہے دوسرا لو بلیڈ پریشر کیسے ہوتا ہے اور تیسرا لو بلیڈ پریشر اگر ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح manage کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نورمل بلیڈ پریشر ہوتا ہے وہ 120 بنائیو ہوتا ہے یعنی کہ 120 اوپر والا پریشر ہوتا ہے سستولک اسے پریشر کہتے ہیں اور 80 جو ہوتا ہے وہ دیازٹولک بلیڈ پریشر ہوتا ہے اور اگر 120 سے اور 80 سے اگر 100 یا 90 ہو جائے اور اگر 80 سے 60 یا 50 ہو جائے تو اس کو ہم لو بلڈ پریشر کہتے ہیں یا اس کو بینڈیکل ٹام میں ہائپو ٹینشن کہتے ہیں دوسرا ہمارا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ہماری بوڈی میں لو بلڈ پریشر کیسے ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا ہارٹ ہے یہ ایک پمپنگ آرگن ہے اور ہماری پوری بوڈی کو بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 120 کے پریشر سے یہ پوری بوڈی کو بلڈ پمپ کر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی یہ ہمارے برین کو بلڈ پمپ کرے گا 120 کے پریشر سے تو ہارٹ سے برین تک بلڈ کا جو پریشر ہے 120 ہوگا لیکن ہارٹ سے برین تک بلڈ جاتے ہوئے 120 کے پریشر سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ 120 سے 100 یا 110 رہنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے ہاتھ پونٹھنڈے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو وومٹنگ آنا بھی شروع ہو جاتی ہوتی ہے بعض اوقات اور ہارڈ بیٹ بھی بڑی تیز ہو جاتی ہے یعنی کہ ہارڈ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر بعض اوقات موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خاص وجہ تھی کہ جب ہمارا بلڈ کا پریشر ون ٹوئنٹی کے پریشر سے کم ہوگا تو ہمارا بلڈ کا پریشر برین سے کم ہونا شروع ہو جائے گا برین کی طرف کم ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے دوسرا تیسا مین پونٹ یہ تھا کہ ہمارا جو بلڈ پریشر کس طرح اس کو مینجز کرے تو پہلا بین پوائنٹ ہوتا ہے سب کے لئے جانا بہت زوری ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا بھی لو بلڈ پریشر ہو تو اس کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ پانی لینا چاہیے پانی میں اس کو نمک ملانا چاہیے اور نمک ملا کر پانی میں مکس کر کے اس کو پی لینا چاہیے جس سے اس کا جو صو ڈیم کی مقدار ہے وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے اس کا جو صو ڈیم کی مقدار زیادہ ہونے سے اس کو long могут پریشر رہے وہ n pasture ہو جائے گا اور اس کے بعد بعض اوقات ہم اس کو اور ایس بھی اس پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوگا کہ اس کے جو پانی کی نمکیات ہیں اس کے جو اس کے جو بوڈی میں پانی کی نمکیات کمی ہوئی ہوئی ہے اس سے وہ اس کے نمکیات بھی زیادہ ہو جائیں گی اور وہ اس کی بوڈی جو پروپر فنکشن میں آ جائے گی تو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا کہ لو بلڈ پریشر کیسے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح مینج کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی اتماع ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تینکیو سو بائچ